السلام علیکم میں ہوں اسکا فرحان اور آج میں آپ کو بنا رہا سکھاؤں گے گھرے لو چیزوں سے بہت ایک نیو چیز جس سے آپ اپنی چیزیں بنا بنا کے ہوم ڈیکور کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس مانچس باکس ہے اور یہ میں پاس ریبنز ہیں جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں اور ایک کی والی ریبن ہے سکن کلر کی اور یہ جو بچی کچی ریبنز گھر میں رکھی بھی ہوتی ہیں نا تو یہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں تو آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ باٹل کا کیپ ہے باٹل کا کیپ تو اتنا ایزی ہوتا ہے کہ ہم پھیک دیتے ہیں کہ ہمارے پاس گلو گن ہے ٹھیک ہے گلو گن کبھی یوز کریں گے اچھا جی یہ بہت سمپل سی چیزیں ہیں بہت آسان بہت ایزی میتھٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں باٹل کے کیپ پہ جو ہے یہ گلو گن لگا کے اور جو ہے اس کے پر یہ مچس کی جو تیریاں ہیں یہ لگا کے چپکا رہی ہوں اسی طرح یہ ساری میں چپکاتی جاؤں گی اور یہ بہت آسان ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے آرس کی بنانے سے آپ کا بھی دل لگا رہتا ہے اور آپ مشروف رہتے ہیں تو اس سے آپ کا دن اچھا ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے تو جیسے کہ آپ یہ میں نے لگا دیئے ہیں اور میں اس طرح سے ساری لگاتی جاؤں گی بڑا مشکل ہے ایک حادثے بنانا اور ایک حادثے ویڈیو بنانا تو جتنا جتنا مجھ سے ہو رہا تھا میں آپ کو شو کر رہی تھی تاکہ آپ لوگ بھی مجھ سے کچھ سیکھیں اور یہ میں نے آدھی لگا دی تھی تو میں آدھی لگا کے آتی ہوں اور یہ میں آگئی ہوں تو یہ میں نے ساری لگا دی ہیں اور ہماری ڈائٹ چلی گئی تھی جیسے کہ دیکھ رہا تو تھوڑی سو پرابلم ہو گئی تھی اب میں یہاں پہ لگا دوں گی گرین ریبن اور یہ ریبنس وغیرہ تو ہر گھر میں ہوتی ہیں اور جس گھر میں سلائی ہوتی ہونا تو اس گھر میں تو بہت ہی ہوں گی آپ لوگ کی گھر میں بھی ایزلی ہوتییں اور یہ اگر لے بھی لینا تو یہ زیادہ کورٹی نہیں پڑتی ہمیں بہت اچھے ریٹ میں یہ مل جاتیผد سے تو ہم نے یہ لگا دی ہیں اور ریبنس کے ساتھ ساتھ میں جو اوپر بھی اس طرح سے میں لگا دوں گی اس طرح سے ہماری باسکیٹ بن جائے بھی ہمارے چیزوں سے تو یہ بڑے اچھی چیز رہتی ہے اور جب آپ کے گھر میں بچے ہوں تو واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے ہینڈل کرنا چیزوں کو بچے بھی ساتھ ساتن کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ پیچھے آپ کو وازاری ہوگی اور ساتھ میں ویڈیو بنانا چیزیں بنانا تو جی اس کے اندر ہم کارٹن رکھیں گے کارٹن نہ ہو تو ٹیشو پیپر رکھ سکتے ہیں لیکن میرے پاس کارٹن تھے تو میں اس کے اندر کارٹن رکھوں گی تاکہ میں اس کے اندر فیارس لگا سکوں اور جی ہماری باسکٹ سے بن گئی ہمارے پاس یہ وائر ہے اور یہ ہے ہماری ریبن اور یہ وائر جو ہے ہم اس کا ہینگنگ بنائیں گے ہینگنگ اور اس وائر میں ہم کس طرح سے ریبن سا جائیں گے اور کس طرح سے میں نے وائر میں یہ ریبن ڈالی ہے بہت سمپل ہے ویسے تو دیکھنے میں بھی صافت فتح چل رہا ہے لیکن نہ آگے آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں کس طرح سے وائر میں یہ ریبن ڈال رہی ہیں یہ وائر بھی سب کے گھر میں ہم موجود ہوتی ہیں کہنا کئی سے تو ملی جاتی ہے کونے کو دروں میں ڈھونڈ کے نکالنے تو بہت آسان ہے اور جی یہ وائر تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو وائر سے ڈٹک کے جو ہے نا وہ نکلے گا نہیں تو یہ بہت آئیزی ہے تو وائر کے انتر ہی ہم نے اس طرح سے ڈال کے ڈرے بین ڈگ زیگ کیمرا فوکس سے ہی سے نہیں ہو پا رہا تھا پر آپ لوگ سمجھ گے ہوں گے کہ تو بہت سمپل میتھرڈ ہے تو یہ ہماری باسکٹ کی جو پائر تھی ہائنگ وائر سے یہ تیار ہو چکا ہے اور یہ ہماری پوری باسکٹ تیار ہو چکی میں نے پہلے سے بنا کی کچھ رکھی ہوئی تھی باسکٹ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلر فول سے بہت پیاری لگتے ہیں اگر آپ اس کو ڈیوائیڈر میں رکھیں یا ڈریسنگ ٹیبل پر رکھیں تو یہ بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے میں نے اس کو سجائے ہوئے ہم میں نیکس ٹائم نیکس ویڈیو میں آپ کو یہ فلارز بنانا سکھاؤں گی روز فلارز اور جس طرح سے کلور فلارز ہیں اگر اس کسی کے پاس ریبنز ہیں تو وہ نکال کے اور ڈھون کے رکھ لیجئے اور کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ مگوا کے رکھ لیجئے کیونکہ نیکس ویڈیو بھی بہت انٹرسٹنگ ہونے والی یہ سیمپل باسکٹ ہے پیچھے آ رہی ہے بچوں کی رونے کی آواز ہوبصو کہ آپ اس کو اگنور کریں گے یہ تو ہے گھر گھر کی آواز گھر گھر کی کہانی تو اس کو اگنور کرتے ہیں کیونکہ بچوں کا کام ہے رونا ہوبصو آپ لوگ کو یہ ویڈیو پسند ہے اگر پسند آیا تو لائک اور شیئر اور کمنٹ منت بولیے گا موسیقی